اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وصحابہ بارک وسلم دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکتلی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المتحجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار نماز تحجد ادا فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین پر حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجمعین نے ارس کیا اور ایسے وقت میں رات کو نماز تحجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں ناظرین کرام آج آپ نے ہمارے ساتھ لازمی رہنا ہے اور خاص طور پر دنیا میں جہاں جہاں اس وقت آپ بستے ہیں اور وہ لوگ جو کہ الہاد کے حامی ہیں یا خدا نہ خاصتہ وہ دہریہ ہو چکے ہیں ان کو تو خاص طور پر آج کا شوجو ہے وہ ضرور دیکھنا ہے اس لئے کہ آج موضوع ہے آفاق عالم میں قدرت الہی کی نشانیاں بہت اچھا بہت کمال بہت خوبصورت موضوع ہے ناظرین باتی ناظرین کے سورہ نحل سے آواز آتی ہے اور اللہ تعالی نے زمین میں پہاڑ گار دیئے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلیں اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا کیا تم بالکل نہیں سوچتے ناظرین کے قرام بات یہ ہے کہ انسان اتنا کم علم ہے کہ ایک چونٹیا مچھر کی بناوٹ کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی بیان کر سکتا ہے کجا اس کے کہ آفاق عالم میں قدرت الہیہ کی نشانیوں کو بیان کرنا یقیناً ناممکن ہے بس جو سمجھنا چاہے وہ صرف اپنے وجود پر پہلے غور و تفکر کرے کہ انسانی وجود کتنی منظم فیکٹری کے تحت چلتا ہے جو بے مثل و بے مثال ہے کہ جسم ایک ہے مگر ایک ہی وقت میں کئی نظام ایک نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں سورہ حجر سے آیت نمبر 26 سے آواز آتی ہے اور بے شک ہم نے آدمی کو بشتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارہ ہے اللہ رب العزت کی ناظرین شان خلاقیت کی نشانی کا نظارہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مکمل انسان کے لیے مطلوبہ تمام صلاحیتوں کا جہر ایک نطفے کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے جب تک بچہ رحم مادر میں اپنی تشکیلی اور تقوینی مراحل تیہ کرتا ہے تو رب کا نظام ربویت اس کی مکمل ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ چار امور کا بہت آسن و خوبی انتظام کرتا ہے وہ کیا ہے ذرا توجہ سے سنیے اور انسان کی آنکھیں ناظرین کھل جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی کمال ہے کہ اس کا ایک ایک پہلو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے سب سے پہلے بچے کی نشن و ماں کے لیے ہر قسم کا ضروری مواد رحم مادر میں اللہ تعالیٰ فرام کرتا ہے ماں کو پیش آنے والے جثمانی صدمات اور ضربات وغیرہ کے اثر سے بالعموم اس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اسے چوٹ نہ پہنچے تیسری بات رحم مادر میں اس کے مناسب حال ضروری نکل و حرکت کا جو انتظام ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور چوتی بات طبعی ضرورت کے مطابق رحم مادر کے اندر بچے کو مطلوبہ حرارت مہیا کی جاتی ہے ساتھی ناظرین ماں کے خون میں سے جو مواد بچے کے لیے مفید اور ضروری ہے وہ خود بخود اسے میسر آجاتا ہے اور جو مواد اس کے لیے مذر یا نقصان دے ہے وہ خود بخود ضائع کر دیا جاتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے سوچنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ ایک خلاق عالم اور قادر مطلق کی باقاعدہ منصوب بندی کے بغیر یہ سب کچھ ایک نظم و ترتیب کے ساتھ کیسے ممکن ہے اور خالق کے ایک ہونے کی اس سے بڑی واضح دلیل اور نشانی کیا ہوگی ناظرین کہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو انسانی پیدائش کے فارمولے پھر کئی قسم کے ہوتے یعنی مختلف قسم کے ہوتے چونکہ قالق ایک ہے لہٰذا پیدائش کا فارمولا بھی ہمارے سامنے ایک ہی نظر آتا ہے یعنی اللہ کی ویدانیت کی اس سے بڑی دلیل ناظرین ہو نہیں سکتی کہ عربوں لوگ آئیں عربوں لوگ آئیں گے ایک ہی فارمولے کے تحت پیدا ہوئے اور یہ فارمولا بنیادی طور پر ہی بتاتا ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے اشارہ ربانی ہے سورة تور سے وعد آتی ہے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں سورة زاریات سے آواز آتی ہے اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو یعنی انسانی شکل و صورت ناظرین قدر و کامت آزا و جوارے ان کے درمیان مناسبت اور ان کی خوبیوں پر تو ذرا ہم مل کے غور کریں کہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی کیا حیرت انگیز فیکٹری ہے کہ ایسی مشینری جو عموماً ہما دم مستعد ہر دم روان دوان رہتی ہے اور جس کے مختلف آزاں میں ایک شاندار رب اور یقسانیت نظر آتی ہے انسان اگر غور کرے ناظرین تو حیران ہو کر رہ جاتے ہیں اور خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ایسی کارکزاری بھی یا رب کیا اپنی ہستی میں موجود ہے نہیں ہماری ہستی میں موجود ہے کہ ایک ہما دم متحرک اور تا دم آخر کبھی نہ رکنے والا اور نہ بندونے والا ایسا کارخانہ ہے جو انسان اپنے ساتھ صبح و شام جلوت اور خلوت میں اندر اور باہر ہر جگہ ساتھ لیے پھرتا ہے نسوں سے نسیں لگاتار ملیویں ہیں ہڈی پر ہڈی کا کامل جوڑ بیٹھا ہوا ہے ایک بازو دوسرے بازو کے بالکل یکسہ اور یوں سمر لیجیے کے برابر نظر آتا ہے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے ٹھیک این مطابق ہے آنکھیں خوبصورت ہیں روشن ہیں چمکدار ہیں ناک سونے کی ہر قسم کی صلاحیت رکھتا ہے کھانے پینے حضم کرنے کے اور حاجت رفع کرنے کا مربوط نظام موجود ہے بے شک ہمارے رب نے ہمیں ایک خاص تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا جسم بنیادی طور پر ہمیں خود پکار پکار کے کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو باہر کیا تلاش کرتے ہو باہر تو تمہاری عقل اور فہم پہنچ نہیں سکتی لیکن دعویٰ اس بات پر بھی ہمیں کر لینا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم خود اپنے وجود میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش نہیں کر سکتے بس ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ایسی ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے اور بے شک اللہ ہی اللہ ہے آج ہمارے ساتھ ناظرین تین شخصیات موجود ہیں پہلی شخصیت یقیناً اس پروگرام کو مستقل اسصہ ہیں ممتاز عالمدین ہیں محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب دوسری شخصیت ممتاز سکولر محترم جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب اور تیسری شخصیت لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں بزرگ شخصیت ہیں ممتاز سکولر ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے بنیادی طور پر پہلے تو یہ بتائیے کہ جو قرآن کی روشنی میں کیونکہ ظاہر ہے قرآن میں تواتر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی جو نشانی ہے اس کو بیان فرمایا ہے تو قرآنی کی روشنی میں آفاق عالم میں جو قدرت الہی کی نشانی ہے اس کی قدرت کی نشانیاں صرف اس عالم دنیا میں ہی نہیں بلکہ تمام تر عالمین میں بکری ہوئی ہیں جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی آیات مقدسہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیات دو قسموں پر ہیں آیات جمع ہے آیت کی اور آیت نشانی کو کہا جاتا ہے تو ایک آیات تو وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی صورت میں قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں اور کچھ آیات وہ ہیں جو اس پوری کائنات میں کتاب کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے نشر کر دی ہیں انہیں بکھیر دیا ہے تو گویا کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی آیات قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کائنات اور آفاق عالمین میں اور اس عالم دنیا میں بکری ہوئی اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو پڑھنا پڑے گا آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں جب ہم بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ صورتوں کے نام پڑھتے ہیں اگر آپ کبھی ان صورتوں کے ناموں کو انگریزی میں پڑھ کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں کائنات میں بکری ہوئی ہیں آپ پڑھتے چلے جائیں ہر ہر قرآن مجید کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی و دہو لا شریک ہے پرورتگار عالم نے ان تمام تر قرآن مجید میں جو اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود اور اس کے وعدہ لا شریک ہونے پر سب سے بڑی دلیل ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قل لو کانا فیہما آلیہتن اللہ لفصداتا فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ اگر آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالی کے اور زمین کے پیدا کرنے میں اگر اللہ کے ماں سوا اور دیگر ناؤزباللہ معبودانے باطلہ ہوتے تو آسمانوں اور زمینوں کا تمام کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا تو اس پوری کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کا یونیورسل اور ایٹرنل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وعدہ لا شریک ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالی کی صفات کا مظہر ہے یہ پرندوں کا چہچہانہ ایک ننے منے بیچ کا زمین کا جگر پھال کر اپنی کونپلیں نکالنا سمندروں کی تغیانی دریاؤں کی روانی پہاڑوں کی سلابت آسمانوں کی رفت کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلیل ہے اللہ تعالی فرماتا ہے فرمایا کہ ہم نے جو اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اکثر لوگ اس میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ایک اور مقام پر اللہ تعالی فرماتا ہے فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق عالم میں بھی اللہ اور تمہارے اس اپنے ذاتی وجود میں بھی حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ القرآن ہی الحق ہے اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے انظرو ماذا فی السماوات والارض کہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا ہے جب تم اس میں غور و فکر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا فرمایا وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں لیکن ایک مسلمان جب زمین و آسمان میں غور و فکر کرتا ہے یہ اگر کوئی ملہد بھی زمین و آسمان کے تخلیق میں غور و فکر کرے گا اور اس سوال پر غور کرے گا کہ آخر یہ سب کیوں اور کیسے تخلیق میں عمل میں آیا تو نتیجہ کیا نکلے گا ربنا ما خلقتہذا باطلا اے ہمارے رب تُو نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے بدلنے میں اللہ تعالی نے اقل مند لوگوں کے لئے نشانیاں رکھی ہیں فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے فرمایا یہ جو تم پہاڑوں کی مانن سمندر میں کشتیاں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور پھر اللہ رب کریم نے یہاں تک فرمایا فرمایا یہ جو تم رات کو سو جاتے ہو اور تم اللہ تعالیٰ کی فضل کو دن میں تلاش کرتے ہو اللہ نے اس میں بھی تمہارے لئے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں لوگ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور بات یہ ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفِ الْأَرْضِ آَيَاتُ لِلْمُقِنِينَ اور زمین میں صاحبانِ ایقان یعنی کامل یقین والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَلْأَرْضِ لَآيَاتِ لِلْمُمِنِينَ یعنی بے شک آسمان اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لئے نشانیاں ہیں اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایڈرس فرما رہا ہے بنیادی طور پہ جو ایمان لانے والے ہیں اچھا ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا اس کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سوال کے ساتھ اپنے کہ قرآن میں جو آیات اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے حوالے سے بیان کی ہیں اس میں خاص طور پہ جو مومنین کے لئے ازباق ہیں لیکن اس سے بڑھ کے وہ جو ملہدین ہیں اور جو دہری ہیں ان کے لئے کیا ازباق اندر بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنید بھائی بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت پھیلا ہوا ہے گہرا ہے اس کی اہمیت بالخصوص وہ نوجوان جو کہ اس وقت یونیورسٹی کے اس ماحول کے اندر ہوتے ہیں جہاں پر ایک ہی لینس سے چیزوں کو دکھانا بتایا جاتا ہے اور وہ ہے سیکیولر لینسز اور صرف اس جور میں تو قطع کلام کی معذرت آپ کونٹینیو کیجئے یہ فیفت جنریشن وار کے اندر خاص طور پر اس وقت یہ جو ومن رائٹس کی نام پر جو فضا چلی ہے اس کے اندر یہ طبقہ خاص طور پر شامل ہو گیا اور دیکھئے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سیکیولر پرسپیکٹیو نیوٹرل نہیں ہوتا آپ کا آغاز گفتگو یہ ہوتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے اور اگر ہے تو وہ ہمارے معاملات سے آزاد ہے اور ہم اس کے معاملات سے آزاد ہیں جنرید بھئی اگر یہی اس پرسپیکٹیو اور اس اینک سے آپ حقائق کو دیکھیں گے تو آپ کے لئے مسائل ہوں گے اور حق کو پہچان نہیں سکتے دوسری بات پر آپ غور کیجئے ہمیں یہ بات بھی ملہوز خاتے رکھنی چاہیے کہ وہ معترضین جنہوں نے آغاز زی ریولوشن یا آغاز تہزیب سے اس بات کا اقرار کرنا شروع کیا اور دعویٰ کرنا شروع کیا کہ مذہب ایک دن ختم ہو جائے گا جیسے کہ جن میں کال مارکس شامل ہے جس میں کہ ڈرخیم شامل ہے جس میں کہ فرائیڈ شامل ہے ان سب کا خیال یہ تھا کہ مذہب ایک دن ختم ہو جائے گا آج میں پوچھتا ہوں یہاں اس فورم پر بیٹھ کر آپ کے دعوے دھرے کے دھرے رہے ہیں اور آپ نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا the rise of religion اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی ریڈنگ تاریخ کی آپ کی ریڈنگ مذہب کی آپ کی ریڈنگ اسلام کی وہ سب کی سب prejudices کے اوپر تھی اور تاثبات پر تھی اب ہم ہم اس موضوع پر قرآن کریم کو ہم کہتے ہیں معجزت الخالدہ یعنی یہ وہ معجزہ ہے جو کہ ہمیں ہم سب کو کہاں پر جنید بھئی لے آتا ہے time اور space سے beyond ان معنوں میں لے آتا ہے کہ وہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے متعلقہ نہیں ہے اہل مکہ اور اہل مدینہ جو کہ ساتویں اور آٹویں ہجری کے تھے اس سے تعلق ساتویں اور آٹویں صدی اسویں کے تھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا بلکہ آج بھی قرآن کریم کو جب آپ پڑھتے ہیں اور تاثب کی اینک اتار کر پڑھتے ہیں اور objectivity آپ کا موضوع ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے حقیقت کو تلاش کرنا آپ کا مقصد ہوتا ہے آپ کوئی قرآن کریم کی آیت اٹھا لیجئے ہر ایک چیز دلیل دے گی کہ اللہ رب العزت موجود ہے ہم سوال پوچھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں آپ بتائیے آپ کس پرسپیکٹیو میں دلیل چاہتے ہیں آپ سائنس اور امپریکل دنیا میں دلیل چاہتے ہیں قرآن کریم وہاں آپ کو دلیل دے گا آپ معاشرت میں تعین کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہمواری اور امن و امان چاہتے ہیں ہم آپ کو وہاں پر دلیل دیں گے آپ اخلاقیات کے نمونے پر اپنے معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو وہاں پر دلیل دیں گے اللہ کی نشانی ہے ہر جگہ موجود ہے اور میں یہاں پر ڈاکنز کی ایک بات جو کہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے اگر اعتراض کیا بھی تو وہی کیا کہ دنیا اور کائنات کیا ہے محض ایک چانس فیکٹر ہے اور اس وہ چانس کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اررائشنل ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا بائی چانس ہے تو اہل نظر اور اہل عقل کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ پھر وہ اپنے آپ کو عقل مند کیوں کہتے ہیں اگر ہر ایک چیز جو ہے وہ محض چانس ہے محض ایک حادثہ ہے اور اس کے مقصد کچھ نہیں ہے اس کا مطلب تو جنید بھائی یہ ہوا کہ ہم اس کائنات کے اندر بلا کسی مقصد کے پیدا ہوئے ہیں ہم پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم اینیملز یعنی ہیوانات کے مترادف ہو گئے ہیں اور ہم یہ بات ضروری طور پر سمجھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے مقصد کے بغیر اس دنیا کے اندر کوئی معانی نہیں رہتے اچھا اب ہم مزید آگے آتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ یہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی بائی چانس کائنات وجود میں آگئی تو بگ بینگ کی تھیری جس کو قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے دلائل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ قرآن کریم میں کانتا رتقن ففتقنا ہوا کہ کائنات ایک یونیٹی تھی اور پھر ایک بڑا ایکسپلوزن ہوا جس کے نتیجے کہ اندر کائنات ملے ہوئے تھے اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مٹیریل ایکسپلینیشن ہے چونکہ ہم تو اس بات یہ قائل نہیں ہیں یہ مٹیریل ایکسپلینیشن ہے اللہ رب العزت نے کائنات اس سے پہلے وہ اللہ رب العزت نے تخلیق فرما دی تھی اس مٹیریل ایکسپلینشن سے تو یہ کائنات کی ایک لیئر ہوگی آپ جائیں تاکہ ڈاکس صاحب کی طرف جاؤں گا جی اور اب میں دوسری چیز جو آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا وہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ ایکسپینشن آف دس یونیورس ایکسپینشن آف دس یونیورس میں قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آج انیس سو چھبیس کے اندر سائنٹس نے یعنی کائنات کو تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ ایکسپین کی اور ایکسپین کرنے کی کوشش کی کہ کائنات آج بھی پھیل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میڈیسن کی سائنس کے اندر یعنی انیٹمی اور فیزیولوجی کے اندر کہ انسان کا جسم کس طرح مرقب ہے کس طرح وہ بنایا جاتا ہے اس میں اگر آپ محض چھوٹے سے چھوٹا آرگن یعنی جیسے فرض کریں کہ آپ کی آنکھ ہے آنکھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ it's the most complex آرگن جس کا ہر ایک جز دوسرے جز کے ساتھ اس انداز میں جڑا ہوا ہے کہ اگر ایک کام کرنا چھوڑ دے تو آنکھ کام کرنا بند کر دی حالانکہ اس کا دوسرا جز ہوگا وہ اتنا ہی پرفیکٹ ہوگا وہ اتنا ہی ایفیکٹ ہوگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی حرش ہے اور بالخصوص یہ جو آنکھ ہے جو کہ انسان اور جانور کے اندر موجود ہے اس طرح کا آج رہنے کریم بات یہ ہے کہ آپ تو ہوئیے گیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ انوٹمی آکے آج جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکور کر رہی ہے وہ انسانی وجود پر تحقیق کر رہی ہے سینٹیفیکلی چیزوں کو پروون کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ وہ ایکچولی سینٹیفیکلی چیزوں کو جو ہے وہ اپنا پروون نہیں کر رہے وہ بنیادی طور پر انڈورس کر رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو جو کہ ساڑھے چودہ سو برس پہلے آپ نے فرما دیئے تھے ڈاکٹر جامی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں اور اس آیا مبارکہ کے حوالے کے ساتھ کہ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کے ہوا میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے وے نہیں ہیں بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کیسی کیسی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کائنات کے اندر قرآن کی روشنی میں بہترم جنیش صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے تو بنیادی طور پر تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اگر اس بات پر بھی ڈسکیشن کر لی جائے کہ اللہ تعالی نے انشان کو قدرتِ الہیہ پر غور کرنے کے لیے جو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں پہلے تو انشان ان صلاحیتوں پر اپنے آپ کو فائز کرے اگر وہ ان صلاحیتوں پر فائز نہیں کرتا تو قدرتِ الہیہ کو دیکھنے کے اعتبار سے غفلت رہے گی اور انکار اور الہاد کی شکلیں پیدا ہوں گی اللہ تعالی خالقِ کائنات ہے اس خالقِ کائنات انشان کو جسم اور روح کا مرکب بنایا ہے جسم اور روح کی ضرارتوں کو توازن کے ساتھ وہ چلانا چاہتا ہے جن کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ظاہر ہے اور باطن کچھ بھی نہیں تو ان لوگوں سے آپ ذرا روح کی حقیقت ہی پوچھ کے دیکھیں تو وہ اپنے اندر ایک خاص تشنگی محسوس کریں گے حتیٰ کہ علامہ اقبال نے مقصدِ تخلیقِ انسانی کے حوالے سے بتائیے ذرا پھر آپ دیا جا علامہ اقبال نے اسی حوالے سے تشکیلِ جدیدِ الہیات میں جملہ لکھا تھا مغرب کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مغرب آج جو مذہب کی عدمِ ضرورت اور اس کائنات کو قدرتِ الہیہ کی دلیل ماننے کے لئے تیار نہیں وہ آخر کار ان مذاہب کی ضرورت کو اخلاقیات کے لئے مجبوری کے طور پر سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان کی روحانی ضرورتیں اس کا روحانی ارتقاء مذہب کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالی نے کہاں انسان کو کائنات کے اندر غور و فکر تدبر کرنے کا ہی تلقین فرمائی ہے وہاں انسان کو جو ذرائع بھی دیئے ہیں ان ذرائع کو استعمال کرنے کا حکم بھی دیا ہے ان ذرائع کو اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں چیک کریں پہلا تو یہ ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے یہ فطرتِ سلیمہ پر کی گئی ہے اب وہ بندہ جو اس فطرتِ سلیمہ سے ہٹ کیا ہے اور اس فطرتِ سلیمہ پر قائم نہیں ہے تو انکار اسے ضرور ظاہر ہوگا اب اس کا علاج قرآن کی روشنی میں پہلا یہی ہے کہ اس کو اپنی فطرتِ سلیمہ کی جگہ پر کھڑا کیا جائے جن سائنس دانوں نے اور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان سب کا متفقہ یہی کہنا ہے کہ یہ ہماری اپنی فطرت کی صدا ہے کہ ہم اسلام لے آئیں مذہب کو قبول کریں کُلُّ مَوْلُودِنْ جُودَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ اَيْ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ مذہب ہمیشہ یہی کہتے رہے اور دینِ اسلام میں بھی ہے لَا اِقْرَحَ فِي الدِّينِ دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں رکھا گیا اس میں اختیار اس لیے دیا گیا اور جیسے شروع میں ڈاکٹر عمیر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ قرآنِ مجید یہ الفاظِ الٰہیہ ہیں اور یہ پوری کائنات فیلِ الٰہیہ ہے جب تک فیل میں اور اس لفظ میں متابقت پیدا نہیں کی جائے گی تو لوگوں کو سمجھانا موٹیویٹ کرنا مشکل ہو جائے گا تو میں گزارش یہ کریں کہ فطرتِ سلیمہ کی دعوت دی جائے حتیٰ کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی جی زمانے میں رہے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں تمام وادیوں میں گھوما ہوں میں نے ان فلسفیوں کو بھی پڑھا ہے جو منکر ہیں مذہب کے جو منکر ہیں دین کے جو منکر ہیں خدا کے لیکن ان کے پاس کوئی سالد دلیل اس لیے موجود نہیں کہ جو انسان ہونے کی ناتے عالی سطح بنتی ہے فطرتِ سلیمہ کی وہ بندہ بنیادی طور پر اس پر بھی فائض نہیں ہے تو پھر جب وہ اپنے آپ کو اس درجے میں لانے کے لیے تیار نہیں یہی تو وجہ کہ قرآن مجید کے اندر جہاں قدرتِ الہیہ کی آیات ہیں آپ ان کو پڑھیں کہ آپ کو ایک بے سختگی ایک ڈریکٹ میسج ایسے لگے گا کہ شاید انسان کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں انسان یہ ساری چیزیں دیکھ چکا ہے اللہ سطح بے ربکم کالو بلا کا بادہ اس سے لیا گیا فعلہمہا فضورہا و تقویہا اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا تو یہ فجور اور تقویہ کا جو الہام ہے یہ انسان کے اندر وہ گہرہ شعور وہ گہری بصیرت وہ مذہب کی طرف بیلان پیدا کرتا ہے اب جو پترتِ الہیہ کے ان احتمامات کو بھی نظر انداز کر گیا ہو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں انسان کا مقصد تخلیق بھی بتایا خالق یہ جو بتایا مَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَئِ اللَّا لِيَابُدُونَ یہ جننوں اور انسانوں کی جو ساری تخلیق ہے یہ تو خالص عبادت کیلئے کی گئی ہے تو پہلا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو ذرائع ہیں اس انسان کے درجے پر فیض ہونے کے لئے قرآن پہلے دعوی دے پھر اس آفاق کو دیکھیں آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اللہ کی صفات پر اور اس کے ظہور پر دلالت کرتی نظر آئے گی بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو ہوتی ہے اور ناظرین اکرام آئیے حمل کر چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب سے میں سمجھنا چاہوں گا یہ جو انسانی وجود ہے انسانی تخلیق کے بنیادی طور پر یہ تو اٹسلف بہت بڑی نشانی ہے میں نے ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ اگر خدا نہ خاص تھا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ دو خالق ہوتے دو رب ہوتے تو پھر ہر انسان ایک مختلف فارمولے کے تہج جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے فارمولا ایک یہ لیکن اس کے بوجود انسان سمجھنے کو تیار نہیں ہے آئی درود پاک نظران پیش کرتے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک خوشان دے خواتین حضرات ناظرین اکرام آج گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو آفاق عالم ہیں بنیادی طور پر اس میں قدرت الہی کی نشانیاں کیا کیا ہیں ہر قدم پر ہر جگہ پر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے ڈاکٹر امیر صدیقی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے میں سمجھنا ہی چاہتا ہوں کہ انسان خود جو ہے وہ اللہ کی چلتی پھرتی ایک نشانی ہے اور ہمارے ہاں جب ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہو جائیں تو بہت آسان ہے نہ سمجھنے کو تیار ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے ذرا ہی بتائیں نہ کہ کس طرح سے انسان خود یہ زیون کرے کہ میں خود اللہ کی نشانی ہوں اللہ تعالی نے فرمایا اب اس میں کافر اور مسلمان دونوں کو خطاب ہے فرمایا کہ تمہارے لئے ایک مثال دی جا رہی ہے فستمع لہو تو اس کو غور سے سننا فرمایا فرمایا وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ کل کائنات کے تمام سائنسدان مل کر ایک مکھی کو پیدا کرنا چاہیں اب اندازہ کیجئے کہ صرف بعض مکھیوں میں ایک آنکھ میں جو چھوٹا سا حصہ ہے پانچ ہزار سے زائد عد سے موجود ہوتے ہیں ان تمام تر نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی انسانی وجود ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ مجھے جو شترنج کا بورڈ ہوتا ہے اسے دیکھ کر تاجب ہوتا ہے اس شخص پر جس نے شترنج کو تخلیق کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم شترنج کے بورڈ کی بات کرتے ہو فرمایا کہ میں تو اس خالق کائنات کی آیات میں غور و فکر کرتا ہوں کہ صرف انسانی چہرہ اس حصے میں ہے ہر انسان کی آنکھیں دوسرے سے مختلف اس کی ناک اور کان دوسرے سے مختلف اس کی زبان دوسرے سے مختلف سوچنے سمجھنے کا انداز دوسرے سے مختلف فرمایا کہ وہ ذات اقدس جس نے صرف انسانی وجود میں صرف اس حصے میں عرب ہا عرب انسانوں کے اندر مختلف نویتوں کے انسانوں کو تخلیق فرمایا ہے یہ ہے وہ ذات باری تعالی جس کو ہم اللہ فرماتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو خاص طور پر آپ نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹ ساب نے ریچرڈ ڈاکنز کا حوالہ دیا ہے دیکھئے اللہ تعالی فرماتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے یعنی خاص طور پر ملہدین کو اڈریس کیا جا رہا ہے فرمایا کیا ملہدین یہ نہیں دیکھتے فرمایا یہ مجموعہ تھے ہم نے انہیں ایک بلاس کے ساتھ ایک بگ بینک کے ساتھ پھاڑا ہے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اور ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا اَفَلَا يُؤْمِنُونَ اب آپ دیکھئے کہ ڈاکٹر فرانسس کولنز اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ہیومن جینوم پروجیکٹ کا سائنٹسٹ ہے جو امریکہ کا سب سے بڑے ادارے کا سربراہ بھی ہے اس نے کتاب لکھی ہے The Language of God وہ کہتا ہے A Scientist Presents Evidence for Belief وہ کہتا ہے کہ جب میں نے انسانی وجود پر غور و فکر کیا ہے اور صرف ہر انسانی وجود میں ہر سیل میں موجود دی ای نے پر میں نے غور و فکر کیا تو وہ کہتا ہے کہ دی ای نے ایک موروسی کوڈ آف لائف ہے وہ کہتا ہے کہ جب دی ای نے پر میں غور و فکر کرتا ہوں تو اس میں ایک ایسا ٹیکس نظر آتا ہے جو تھری بلین لیٹرز لمبا ہے اور کہا کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک ایسی اسٹرینج کرپٹو گرافک فور لیٹر کوڈ کے اندر لکھا گیا ہے کہ اس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر اس کو رات اور دن روزانہ کی بنیادوں پر پر سیکنڈ ایک لیٹر کو پڑھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ تیس سے بتیس برس صرف ایک انسانی خلیے میں ایک ڈی ای نے کو پڑھنے میں لگے گا اور یہ بھی کوئی یقینی بات نہیں ہے اب آپ آگے چلیے آپ دیکھیں کہ پروفیسر کیف مور ایک ایسا سائنسدان ہے کہ جس شخص نے انسان کی تخلیق پر کتاب لکھی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے ٹورنٹو یونیورسٹی کا سب سے بڑا پروفیسر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس کے سامنے ہیومن ایمبریولوجی سے مطالق قرآن کی آیات رکھی گئیں کہ کس طرح سے تراب نطفہ علاقہ مدغہ مخلقہ مدغہ غیر مخلقہ نطفہ علاقہ مدغہ عظام لہم اس کے ساتھ تخلیق تصفیہ تعدیل تصویر ترکیب تصویہ اور پھر نفخ روح اور تین اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق مراحل جب اس نے ان سب چیزوں کو پڑھا تو اس نے کہا کہ میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس کائنات میں قرآن میں جو کچھ تخلیق انسانی کے بارے میں ذکر ہوا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں شیخ اکبر مہیدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ کل کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے لیکن اس تمام تر کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نشانی اگر کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے اور جنید بھائی میں ایک بات ملہدین کے نظر یہ کروں گا کہ سوچزلینڈ کے اندر حال ہی میں آپ بی بی سی سے لے کر تمام بڑے ریسرچز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے یہ خبر چھپی ہے کہ نیوزلینڈ کے جو بڑے بڑے سائنسدان تھے انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ جو پری میچور بی بی ہوتا ہے برین ڈیمیج کی وجہ سے ان کی اموات کی شرعہ بڑھ رہی ہے تو انہوں نے جب دو سو سے دھائی سو سیمپلز پر ریسرچ کی تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر جنید بھائی پیدا ہوئے وہ پری میچور بی بی کے موں میں شوگر جل جیسی کوئی چیز اس کے تعلومیں لگا دی جائے تو برین ڈیمیج نہیں ہوگا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے کہ آقا علیہ السلام بچوں کو تحنیق گھٹی دیا کرتے ہیں سر یہ تو دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا آج جا کے سائنسز بات کو پروف کر رہی ہے کہ چار مہینے کے بعد جسم کے اندر جو ہے وہ روح آ جاتی ہے جبکہ حدیث کے اندر یہ بیان ہو گیا بیان ہو چکا اور کٹیگوریکل بیان کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اولاد مر جاتے ہیں حضور نے فرمایا آئندہ بچہ پیدا ہو تو لے آنا جب لائے تو آقا علیہ السلام نے جو اجوہ کھجور ہے لعاب دہان میں اس کو اس قدر اپنے موہ مبارک میں چبایا کہ وہ جب شگر جل بن گئی ان کے تعلوم میں لگایا قیامت تک کے لیے ایک نشانی قائم فرما دی ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مولہدین کہتے ہیں کہ جب یہ انسانی وجود مٹی میں مل جائے گا تو کون ہے جو اسے زندہ کرے گا فرمایا وہ ذات جو اس پر قادر ہے کہ تم مختلف کائنات میں بکھری ہوئی غزاؤں کو کھاتے ہو تمہارے وجود میں وہ غزہ جمع ہوتی ہے خون بنتا ہے نصفہ بنتا ہے جو اس ایک قطرے کی بکھری ہوئی غزاؤں کو جمع کر کے انسان کو تخلیق کرتا ہے وہی اس بات پر قادر ہے کہ انسان کا وجود جب دوبارہ بکھر جائے گا تو کن کہہ کر جمع کر کے پھر تخلیق فرما بہت کمال باتیں تھوڑی تھوڑی سی میں آپ کے سامنے رکھوں اور آیا ہے مبارکہ کے جو ہیں وہ حوالے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز سے انٹریکٹ کر رہا ہے انسان سے یہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رس کے طور پر پھل پیدا کیے اور اس نے تمہارے لئے کشتیوں کو مسخر کر دیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہیں اور اس نے تمہارے لئے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا اب یہاں پہ کائنات کے نظاروں کی بھی بات ہو رہی ہے جو فسلیٹیز دیں انسانوں کو اس کے لیے بھی بات ہو رہی ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ جو بندے کا اور رب کا اور خاص طور پر اس کائنات میں جو پھیلیویں نشانی ہیں اس کا تعلق ہے ذرا اس حوالے سے تھوڑی بات کیجئے کہ ہر شئے جو ہے ماننے کو تیار نہیں بتائیے بالکل جنید بھائی آپ نے بہت ہی خوبصورت جگہ کے اوپر آیت مبارکہ کو یہاں پہ پلیس کیا اور یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو نشانیاں بے شمار ہیں جسے آپ روزانہ برکتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کو آپ ایکسپلین نہیں کرتے لیکن آپ اس کو اللہ رب العزت کے اس نعمت کو بھی آپ ماننے کو تیار نہیں یہاں پر جو بڑی خوبصورت بات ہے جیسے کہ شروع میں ایک آیت مبارکہ بھی پیش کی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے اندر سے اور اس کائنات کے اندر سے نشانیاں دکھاؤں اور آپ خود کہیں گے کہ اللہ رب العزت موجود ہے اور اللہ رب العزت کی ہمیں بندگی کریں چاہیے دیکھیں جو پرانی قومیں ہیں ان پر اللہ رب العزت نے جو عذاب نازل کیا وہ بھی کائنات کی ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت بلا مقصد نہیں پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت جب چاہے ان کا حساب کتاب کر سکتا ہے اور جنید میں میرا اتفاق ہوا یعنی ایک ایسی کمیونٹی قطع کلام کی معذرت میرے سامنے وہ آیام مبارکہ کا حوالہ آ گیا اور کیا انہیں اس عمر سے ہدایت نہیں ملتی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو حلاق کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاؤں میں اب یہ لوگ چلتے پھٹے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں اور یہ دیکھئے آپ غور کیجئے ان کی رہائش گاؤں میں جن میں یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں تو کپوڈیسیا ایک جگہ ہے ترکی کے اندر وہاں جانے کا اتفاق ہوا جو کہ پرانی کمیونٹی کریسٹین کمیونٹی کی وہ ایک جگہ ہے آگئے تھے اور میں نے وہ جگہ دیکھی کہ لوگوں نے وہاں پر جو رہائش اختیار کیوئی تھی وہ رہائش ایسی ہے کہ انسان عبرت پکڑے کیسے کہ اس کے اندر آپ چھوٹا سا وہ ایک جگہ ہے جتنا ہمارا بڑا سٹوڈیو ہے اس کے اندر پوری ایک کمیونٹی رہتی ہے اور وہ زیر زمین ہے اور آپ سوچئے اور انسان غور کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم زمین پر جہاں چاہیں جا سکتے ہیں ہمیں بارش کا نظارہ بھی موجود ہے ہم سورج کی روشنی سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں ہم چاند کی چاندنی کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس قدر نعمتیں ہیں اور اگر ہم کائنات پر غور کریں تو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب جانا چاہیے سر زندگی اور موت سب سے بڑی نشانی نہیں ہے سب سے بڑی نشانی نہیں ہے انسان کا پیدا ہونا انسان کا مر جانا لیکن اہلِ اہلِ نظر کو اس سے عبرت پکڑنی چاہا اس سے بڑی ایک اور مثال آگئی نا کہ آج کرونا ورلڈ کے اندر کیا کرونا جو ہے وہ خود ایسیل ایک بڑی نشانی نہیں ہو گیا کہ ایک نا نظر آنے والے وائرس نے ساری سائنس اور ٹکنالوجی کو سسپنگ کر دیا سسپنگ کر دیا اور آج بھی آپ کیا کرتے ہیں آپ اللہ رب العزت کے سامنے آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی مغفرت کرے لیکن اگر آپ دندناتے رہیں گے اور اگر آپ اس دلیل کو قبول نہیں کریں گے تو آپ یہ دیکھئے کہ کائنات کی مقصدیت اور آپ کی زندگی کے اندر جو مقصدیت ہے وہ ہر چیز فوت ہو جائے گی اچھا دوسری بات میں یہاں پر ایک اور چیز یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ سائنس کو ہم بطور دلیل ایمان کے استعمال نہیں کرتے سائنس کو ہم ان لوگوں کے لیے بطور دلیل استعمال کرتے ہیں جن کا پرسپیکٹیو ہی سائنس ہے یعنی ان کے نزدیک سائنس ہی وہ واحد دلیل ہے جس کا وہ فیصلہ قبول کریں گے ہمارے لیے تو دلیل یہ ہے کہ جو کلام پاک اللہ رب العزت نے نازل فرمایا چودہ سو سال پہلے وہ آج بھی آپ کے لیے دعوت فکر ہے آپ لائیے تضاد بھی ثابت کیجئے آپ لائیے کہ کوئی ایسی تیچنگ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور اس کے اندر یا تو کانٹرڈکشن ہو یا اس کے یعنی امپریکٹیکل کونسیکونسز آئے ہوں جس سے معاشرے میں تفاوت آیا ہو جس میں اخلاقیات تباہ و برباد ہو نہیں ایسی کوئی ایویڈنس آج تک ثابت نہیں کی اور جتنے بھی اترازات ہم دیکھتے ہیں کہ مورینٹلسٹ سے آئے دیگر لوگوں سے آئے آج ان کا جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ویڈراؤ کر لیا وہ اس بات پر بھی نشانی ہے کہ جو ان کے اترازات تھے وہ اترازات فاسد تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غور و خوص سے اپنی تاثب کی اینک سے اور یہ بات سمجھے بغیر کہ سائنس کے اوپر بھی کچھ اور ہے اور عقل کے علاوہ بھی کچھ اور دنیا ہے جو کہ آپ کو حقیقت سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہے اچھا ڈاکٹر جامی صاحب آپ کی طرف میں آنچہ رہا ہوں آپ چونکہ ظاہر ہے آپ کو بڑا یہ سپیسیفک شعبہ ہے تصوف کے حوالے سے اولیاء اکرام نے بہت سیر و سیاحت کی ہے اور اس کا ایک مقصد خاص طور پر یہ بھی کہ وہ قدرت الہی کا مشاہدہ کر سکیں اب قرآن میں ایک جگہ آواز آتی ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کی تذبیح کرتے ہیں اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تذبیح کرتے ہیں ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تذبیح کو جانتا ہے اور اللہ ان کاموں سے خوب آگا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں ذرا اس بارے میں بتائیے کوئی واقعہ کوئی ایسی بات کہ یہ جو اولیاء اکرام کا نکلنا ہے زمین پہ قدرت الہی کا مشاہدہ کرنا یہ کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اولیاء اکرام نے اپنے ایک خاص میتھڈ اور طریقے کے مطابق دنیا کی سیر و سیاحت کی اولیاء کا ہمیشہ بنیادی مقصد عبادت اور تقویے کا وہ درجہ رہا جہاں ان کو بصیرت اور فراست حاصل ہو تو جب یہ بصیرت اور فراست کے مقام تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ دنیا کی سیر کرتے ہوئے صرف دنیا کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو بھی پڑتے ہیں تو صوفیہ کی جو سیر و سیاحت میں چیزوں کا صرف ظاہر منکشف نہیں ہوتا بلکہ چیزوں کا باطن بھی منکشف ہوتا ہے بلکہ یہاں اگر میں نمونے کے طور پر دو باتیں بیان کروں صوفیہ کا اس بات پر بتائیں کہ جہاں عذاب نازل ہوئے وہ نحوست اب بھی ان جگہوں پر موجود ہے اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں فائض و برکت اب بھی وہاں موجود ہے حتیٰ کہ اولیاء میں یہ بڑا عرصہ معمول رہا حضرت ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے چودہ سال جس غار میں عبادت کی تھی اس غار کے اندر ہمیشہ خشبو آتی تھی اور اولیاء اکرام بقیدہ اس غار پر جا کر اس ذکر اور فکر اور مراقبہ اور عبادت سے بننے والی اس خشبو اور راحت کو محسوس کرتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو سفر کی ہے آپ نے کچھ مقامات سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو غزوہ تبو کے موقع پر تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا پھر وہاں سے پانی بھی نہ پینے کا حکم دیا یہ بنیادی طور پر اس لیے تھا کہ آپ اس نحوست کو اس بے برکتی کو جو ہمیشہ رہتی ہے اس کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے تو صوفیہ صرف جو کے ظاہر کی نگاہ سے نہیں باطن کی نگاہ سے جب جاتے ہیں بلکہ یہاں بڑا خوبصورت ہوگا ابھی بیان کروں حضرت باعجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ان کا دیکھیں رنگ کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے سامنے سے کتہ آ رہا تھا تو جب وہ کتہ آپ کے سامنے آیا تو آپ ذرہ دیوار کے قریب قریب ہونے لگے تو کتہ وہاں کھڑا ہو گیا اور آپ بھی خموشی کے ساتھ وہاں کھڑے ہو گئے تو آپ نے اور کتہ نے آپس میں زبان حال اور کال کی ایسی مکس حالت میں باتیں گیں کہ مریدوں کو پتہ نہ چلا لیکن پانچ دس منٹ کے بعد جب آپ جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کتہ نے مجھ سے گفتگو کی کہا کہ بایزید آپ نے مجھ سے نفرت کیوں کی ہے اگر میں گیلا ہوتا یا اپنا موہ آپ کے کپڑوں کو لگاتا تب تو ٹھیک تھا کہ میں نجستا لیکن جب میں خوشک ہوں تو آپ نے ایسا کیوں کیا دوسرا کہا کہ اے بھائیزید مجھے یہ بتائیں مجھے کتہ بنانے میں اور آپ کو انسان بنانے میں وہ کون سے آپ کو ذاتی فضیلت حاصل دی کہ اللہ نے مجھے کتہ بنایا اور آپ کو انسان بنایا تو پھر کہنے لگے کہ میں نے کتے کو کہا یا اتنی باتیں تو جانتا ہے تو تو بہت بڑا مفتی لگتا ہے تو میں تیرے ساتھ کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں تو کتہ گویا ہوا کہ جتنے مالے کے وفادار ہم ہیں اے انسان تیری فطرت اتنی وفادار نہیں ہے ہم تو کل کے لئے کچھ بچا کے نہ رکھیں اور تو جب تک برسو کا سمان نہ کر لے تو تو اللہ پر توقع نہیں کر سکتا یہ وہ گفتگو ہے دیکھنے میں تو یہ گفتگو ہے لیکن صوفیہ ان باتو کو لیتے کیسے ہیں جانوروں سے نصیت پر کرتے ہیں ابن عربی کا نام لہ رہے ہیں ان کا بھی واقعہ سنوں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے تصوف میں ابتدائی وارد ہونے کا جو واقعہ بنا وہ یہ تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی جگہ جا رہا تھا اور مجھے بادشاہوں کے بچوں کی سنگت کی وجہ سے اور اس امیر بچوں کی وجہ سے شکار کا بڑا شوق تھا تو شکار کے لئے جب ہم جا رہے تھے تو میرے ہاتھ میں وہ نیزے بھی تھے چیزیں تھیں میرے خدام ساتھ تھے لیکن میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی کہ آج شکار نہیں کرنا آج ویسے درمیان سے گزر کے جانا ہے تو میں ان کے قریب گیا جانوروں کے میرے ہاتھ میں بقاعدہ وہ چیزیں تھی موجود اصلہ لیکن میں ان کو تھوڑا لگاتا بھی تھا جانور وہیں کے وہیں کھڑے رہے لیکن جب میرے خادم ہے تو ان کو دے کر یہ سارے بھاگ گئے تو میں بات میں جب تصوف میں وارد ہوا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ انسان کے دل کے اندر جو بھی ارادہ ہو وہ جانور کے نفس میں سرائیت کرتا ہے تو دیکھ لیں کہ سوسیہ اس کائنات کو اس کے مظاہر کو اور ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں آخری جملے اگر میں چھوڑا سا کہہ لوں اس کائنات میں سب سے بڑی دلیل خواہو آفاکو یا انفسو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے لیکن اس چہرہ مبارک کو دیکھنے کے لیے وہ صلاحیت چاہیے اس میں وہ مذاکرہ تکرے حضرت عمر عزی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہتے رہے غار سور کی تین دنوں تین راتوں کی عبادت مجھے دے دے میرے روزیں میری نمازیں سب کو چاب رکھ لیں سب کچھ لے لیں تو محققین کے نزدی وہاں کیا تھا وہ تین دن اور تین راتیں چہرہ نبوی کو جس انداز سے دیکھنے کا پک چکی بار اور آیت پڑی آیت الہی کو پڑھنے کا موقع ملا یہ آپ کی ترائم دوگ صاحب آپ کا بہت مشکور کمال گفتگو بات یہ کہ اسی ربط کے اندر دو جملے میں ارس کی دیتا ہوں نشانیوں میں جو عظیم ترین نشانی وہ انسان ہے اور انسانوں میں جو کہیے کہ انتہائی عظیم ترین یعنی جن کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ عظمت کے تاج سجائے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس ہیں تو رخِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے اصل میں اللہ کی انتہائی عظیم ترین نشانی کو دیکھا کرتے تھے بات یہ ہے صاحب کہ جملہ ڈاکس صاحب نے کہا جاتے جاتے بس وہی دو جملے کہ وہ جو کتہ تھا جو بائزید بستامی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھا وہ اللہ کی نشانیوں کو جانتا تھا اس کو معلوم تھا کہ اللہ کی نشانییں اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں ہاں جو جاننے کے باوجود نہیں جانتے یا جاننے کے باوجود نہیں مانتے ان کو سبق اسی کتے سے سیکھنا چاہیے کہ اس کتے کو اللہ تعالی نے وہ بصیرت کے ساتھ وہ بصارت اطاقی تھی کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میرے رب کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں لیکن جن کو اللہ تعالی نے علم بھی دیا شعور بھی دیا اور انسان بنا کر اس کائنات میں بھیجا وہ سمجھنے کے باوجود بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں ملہیدین کہا جاتا ہے جنہیں دیریہ کہا جاتا ہے